بنگلہ دیش سے سبا صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر انسان کا نفس مغلوب ہو گیا ہے تو حضرت وہ پوچھ رہی ہیں کہ انسان کا نفس مغلوب ہو گیا ہے تو اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے کیا وہ بتا سکتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بڑا دلچس سوال کیا آپ نے کہ آپ وہ پیمانہ پتا کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کو پتا چلے نفس مغلوب ہو گیا ہے اس کو کوئی پیمانہ نہیں ہے اور یہی تو بتلانا مقصود ہے کہ نفس مغلوب ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو زندگی بھر کی کچھتی ہے عمر بھر کی کچھتی ہے کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے یہ والی بات ہے نفس کبھی مغلوب نہیں ہوتا یہاں تک امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ جب وسال فرما رہے ہیں اور انتقال کا وقت ہے تو آپ سامنے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ لا 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 یہ کہہ رہے ہیں اور جبکہ شہید بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس لئے کہ جب خروج روح کا وقت ہو تو حکم ہے کہ بلند آواز سے سب کلمہ کا ورد کریں تاکہ جب وہ مرنے والے کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے آپ سب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زبان سے نکر رہا ہے لا سامنے دیکھ رہے ہیں لا لا یوں کر رہے ہیں تو بڑے حیرانی کی بات ہے سب حیران ہوئے کیا ہے تو وقت کے جب اور محدث آئے جب بیٹھے ہیں تو کہا جی ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حضرت صرف لا بول رہے ہیں لا بول رہے ہیں یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں بول رہے ہیں یہ بات ہوئی تو جب وہ انہوں نے حضرت نے دیکھا وہ محدث آئے میں ہیں اب اپنے ایک لیول کا بندہ ہے اب ان سے وہ کہنے لگے کہ اصل میں ابلیس میرے سامنے کھڑا ہے اور ابلیس مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ابن امبل میں نے بڑی کوشش کی تجھے گمراہ کرنے کی اور ہر ہر طرف سے میں نے تجھ پہ وار کیا لیکن تو بچ نکلا آج تو میرے واروں سے بچ نکلا مطلب اللہ کی آگوش میں جا رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو سانس باقی ہیں ابھی بھی تیرا ہمراہ کسی وقت کارگر ہو سکتا ہے مؤثر ہو سکتا ہے ابھی نہیں اپنے آنکھوں میں محفوظ سمجھتا جب آنکھ بند ہو جائے گی اسی کلمے کے ساتھ پھر میں سمجھوں گا میں محفوظ چلا گیا تو نفس مغلوب ہوتا نہیں ہے ہاں وقتی طور پر انسان اس پر غلبہ پا لیتا ہے پا لیتا ہے اور بعض غلبہ ایسا پا لیتا ہے کہ وہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کیونکہ نفس کی دیکھو تین قسمیں ایک نفس امارہ ہے ایک نفس لوامہ ہے ایک نفس مطمئنہ ہے نفس امارہ تو وہی ہے کہ جو گناہوں کی طرف لے کے چل رہا ہے امارہ تو بسو اور دوسرا ایک نفس لوامہ ہے یہ ملامت کرتا ہے انسان سے گناہ جب ہوتا ہے گناہ جب انسان سے ہوتا ہے تو ملامت کرتا ہے دیکھو اچھا نہیں کیا یار یہ نہیں کرنا چاہئے یہ نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے کہ بالکل نفس مطمئن ہو جاتا ہے نیکی اور عبادت کے اوپر اب پوری یکسوری کے ساتھ نیکی عبادت میں لگا رہتا ہے تو مغلوب تب بھی نہیں ہوا لیکن انسان جو ہے وہ مستقل اب اس کو لے کے چل رہا ہے اب وہ نفس جو ہے مزمئن ہو کر جو ہے وہ اس کو وسافز ڈالتا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے وہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور اسی نفس مطمئنہ کی حالت میں اللہ کے قریب جاتا ہے تب ہی جو ہے سورت والفجر میں فرما دیا یا ایتو النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجی الہ رب کی راضیتا مرضیہ لوڑ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے فدخلی فی عبادی داخل ہو جائے میرے بندوں میں ودخلی جنتی اور داخل ہو جائے میری جنت میں یہ نفس مطمئنہ یہ نفس مطمئنہ وہ جس کے اوپر یہ بندہ غالب رہا اور وہ اس کو کسی قسم کے وسافز کا شکار انسان نہ ہوا اور اللہ کی منزل پر فابد رب کا حطہ یاتی کے یقین کی منزل کو پہنچ گیا یہ نفس مطمئنہ ونہا نفس جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا وہ جو ہے اس کے اوپر انسان جو ہے جب تک میند نہ کرتا رہے یہ کسی وقت بھی سر اٹھا سکتا ہے جیسے ابن حمبل فرماتے ہیں کہ لا ابھی نہیں جب تک کہ میں اس آفیت کے ساتھ ایمان کو لے کے دنیا سے نہ چاہتا جاؤں اس وقت تک نفس اشارہ کے حملے سے میں آپ کو محفوظ نہیں سوچتا ماشاءاللہ بلکل